موسیقی الحمدللہ رمضان بادر پر جو ہے انتظار کرنے کے بعد ہماری جو بس تھی وہ تقریباً چار بجے جو ہے وہ آ گئی اور اس کے بعد جو ہے ہم بس میں بیٹھے اور ہم نے جو ہے اپنا سفر جو ہے ایران کی طرف شروع کیا موسیقی رمضان بادر سے جو ہے ہمیں جانا تھا زہدان کی طرف اور رمضان بادر سے زہدان کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً چھ سو تیس کلومیٹر یا چھ سو چالیس کلومیٹر ہے موسیقی پہاڑوں کے بیچ اندر ہی اندر راستے اور دونوں طرف پہاڑ اور پہاڑوں سے اندر جو ہے راستے بنے ہوئے تھے وہ ہم نے کراس کیے اور جو ہے ہمیں سفر کا مزہ بھی آیا موسیقی موسیقی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں موسیقی کہ اگر ہم تفتان بادر کوٹیا سے جاتے اور زہدان کی طرف جاتے تو تفتان بادر سے زہدان تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً ایک سو کلومیٹر ہے موسیقی لیکن ہم رمضان کراچی بادر سے جو ہے اپنا سفر شروع کیا زہدان کی طرف تو اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً چھ سو تیس سے چھ سو چالیس کلومیٹر ہے موسیقی تو تفتان سے یہ جو ہے تقریباً ہے پانچ سو جو ہے کلومیٹر پانچ سو چالیس تیس چالیس کلومیٹر ہے وہ جو سفر ہے وہ تھوڑا لمبا بن گیا موسیقی موسیقی تو میں جو تھا وہ راستے میں جو تھے جو چیزیں آ رہی تھی اس کو بھی دیکھ رہا تھا اور جو ہے سائٹس میں جو یہ آپ کو رگستان نظر آ رہا ہے کیونکہ جو بادر ہوتا ہے وہ تقریباً جو ہے اسی جگہوں پر ہی ہوتا ہے جہاں پر جو ہے آبادی بہت کم ہوتی ہے تو میں را جو یہ سفر تھا پہلا سفر تھا تو میں نے اس سفر کو بہت ہی انجوائے کیا اور جو ہے اپنا سفر آگے شروع کیا موسیقی زائدان میں پہنچ کر ہمیں جو ہے اپنی اس بس کو چھوڑنا تھا اور دوسری بس جو تھی اس میں ہمیں جانا تھا آگے جو ہے کم کی طرف موسیقی موسیقی تو ہم جیسے ہی رات کو زائدان میں آئے تو ہم نے اس بس کو چھوڑا اور دوسری بس میں جا کر بیٹھے اور اپنا جو سفر تھا وہ کم کی طرف شروع کیا زائدان سے لے کر کم تک کا جو سفر ہے وہ تقریبا تیرہ سو ساٹھ سے چودہ سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے موسیقی موسیقی جیسے جیسے ہمارا سفر بڑھتا گیا تو ہم جو ہے آبادی کی طرف آتے گئے راستے بہت بہترین اور پیارے لگ رہے تھے کیونکہ یہ جو آپ کو پھول اور گرینری نظر آ رہی تھی وہ جو ہے راستے کو اور مزید بھی بہترین اور خوبصورت کر رہی تھی موسیقی جیسے ہی ہم راستے میں آئے تو دیکھا کہ ایک سامنے کافلہ نظر آ رہا ہے ہم نے گاڑی والے کو کہا یہاں پر ٹھہر جاؤ ہم کافلے کی زیارت کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ملی تو دور سے ہی میں نے اپنے کیمرے کی فوکس میں جو ہے یہ ویڈیو کیج کر لی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حسینی کافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے دوستو ابھی میں کھڑا ہوں کھلیج فارس روڈ پر یہ کھلیج فارس کا شہر ہے اور جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ریسٹورنٹ ہے ہم نے جو ہے پوری رات سفر کیا ہے اور یہاں پر بہت ہی تھنڈی اور تیز ہوا چل رہی ہے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے کم کی طرف تھنڈی ہوایں بھی بڑھتی جائیں گی اور تھنڈ بھی بڑھتی جائیں گی یہ ہے میرے پیچھے ریسٹورنٹ جہاں پر جو ہے ابھی ہم کچھ جو ہے لنچ کریں گے لنچ کے لیے اترے تھے وہاں پر لنچ کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنا جو ہے سفر شروع کریں گے سفر شروع کریں گے موسیقی موسیقی پچاس ہزار کا یہ لنچ ہے ابھی ہم جو کھائیں گے اس میں یہ روٹی چالے اور یہ سبزی ہے دودھ ہے لسی لسی ہے یہ پچاس ہزار کا یہاں پہلے ہے اس کا بھی پرائیس ہے یہ ہے بائی پاس پر جو ہے ایک ریسٹورن بہت ہی اچھا اور بہترین اس کی جو سرس ہے اور بہترین جو ہے اس کی جو ہے لنچ ہے یہاں پر جو ہم نے لنچ کی وہ تقریباً ایرانی جو ہے پچاس ہزار کی جو تھی وہ لنچ تھی لیکن ابھی ہم روڈ کی طرف نکل جائیں وہاں پر جو ہے کچھ دکانیں ہیں وہ شاپ ہے وہ دیکھتے ہیں ہوا بہت تھنڈی ہے تیز ہے یہ ہے مین باس اس طرف جو ہے ہم ابھی نکلیں گے اور یہ کچھ شاپ ہے یہ فروٹ وغیرہ جو ہیں پڑے ہیں آپ پھ abajo ہم ہے کچھ س lí takie abis چیز نہیں … کچھ سے ڈی گئی ڈی 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 یہ ہے مسجد کھلی جے پارس مین روڈ پر جو ہے یہ مسجد ہے یہ اس کی جو ہے یہ مین گیٹ ہے اس کی یہ ہوا کی وجہ سے میری کمرا جو ہی تھوڑی ہل رہی ہے بہت تیزی سے ہوا چل رہی ہے سامنے یا حسین لکھا ہوا ہے سامنے یا حسین لکھا ہوا ہے یہ جو ہے فروٹ پڑے ہیں میں سامنے چھئے ہیں یہ سامنے چھے 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 سے سفر بڑا ہے راستے کے لیے ہم نے سینڈوچ لیا ہے یہ جو ہمیں ملا ہے ایرانی پچاس ہزار پچاس ہزار میں یہ سینڈوچ ملا ہے ہمیں یہ جو ہے راستے میں جو ہمیں سفر لمبا ہے تو کام آئے گا اس شاپ سے جو ہم نے آپ کو دکھائی اس سے میں نے یہ لیا ہے